اسلام علیکم ناظرین اکرام میں عامل ناصر بختیار گلوبل عملیات کی طرف سے آجاب دوستوں کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں ناظرین اکرام یہ نقش جو آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے یہ نقش خاص کر ان بہن بائیوں کے لیے جن پہ ترہ ترہ کی بندشیں لگائی گئی ہوں جن پہ کالا جادو کیا گیا ہوں جن پہ رشتے کی بندش لگائی گئی ہو جن پہ کاروبار کی بندش لگائی گئی ہو خاصوصاً ایسے بہن بائی جو کہ پرانے بندشوں میں اور ایسے بندشات ہو جس کی توڑ نہ ہو جس کی کھاٹ بلکل نہ ہو اس طرح کی بندشوں کو ختم کرنے کے لیے یہ بہت بہترین اور طاقتور تلسم ہے ناظرین اکرام یہ جو تلسم آپ کو لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے یہ تلسم بہت ہی پورانا اور نایاب تلسم ہے جو کہ آج کل نہ تو آپ کو کتابوں میں ملے گا نہ آپ کو سوشل میڈیا فیس بوک ٹویٹر انسٹاگرام ٹیلی گرام پہ ملے گا ناظرین اکرام اکثر ہمارے دوست ہمارے بائی ہمارے ہی تلسم کے کاپیاں نکال کر اسے اپلوڈ کرتے ہیں ہمارے ہی تلسم کی بلکل ایسے بہت سے چینل میں نے دکھائے ہیں جو کہ میرے اپنے ویڈیو اپلوڈ کر لیتے ہیں جو کہ بہت ہی غلط بات ہے ایسے ارکات وہ لوگ کرتے ہیں جو کہ محنت نہیں کرتے جو کہ محنت سے باگتے ہیں اور پھر وہ کاپیوں کا سہارا لے کے جیتے ہیں جو کہ بلکل خود بھی ناکام ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی مشکلات میں ڈالتے ہیں ناظرین اکرام یہ نقش خصوصاً بندش کاروبار اور بندش رشتہ کیلئے بہت ہی بہترین نقش ہے اگر آپ پہ بندشے لگائے گئے ہوں بندشے کاروبار ہو بندشے رشتہ ہو آپ کا رشتہ ٹوٹ گیا ہو کالا جادو کی وجہ سے یا آپ کے رشتے روک دیے گئے ہوں ختم کیے گئے ہوں یا آپ پہ بندشے کاروبار لگائے گئے ہوں ترہ ترہ کی بندشات جو کہ بندشے کاروبار سے یہ ہوتا ہے کہ آپ دن بدن نقصانی ہوتے ہیں آپ کا کاروبار چلتا نہیں آپ ڈپریشن میں مفتلا ہو جاتے ہیں پریشانیوں میں مفتلا ہو جاتے ہیں ایسا کالا جادو جس میں گھر میں لڑائی جگڑے بے چینی بے سکونی ہر وقت گھر میں لڑائی جگڑے چاہے وہ گریلیو نہ چاکی ہو چاہے ماں باپ اور بچوں کا ایک دوسروں کے ساتھ نہ چلنا ہو ایسے جادو کو ختم کرنی کے لیے یہ بہت بہترین اور طاقتور نقش ہے غرص کے کالا جادو چاہے جس طرح کا ہو چاہے جناتی ہو چاہے موکلاتی ہو چاہے ہمزاد کا ہو چاہے شیطان اور آسیب کا ہو جس طرح کا کالا جادو ہو کالا جادو کو ختم کرنے کے لیے اور کالا جادو کو روکنے کے لیے یہ بہت بہترین اور کارگر تلسم ہے اس تلسم کو روز جمعہ بعد نماز فجر تین عدد نقش لکے جاتے ہیں ایک نقش گھر میں لٹکانی ہے ایک نقش آپ نے اپنے پاس لکھنی ہے اگر گھر میں لڑائی جگڑے ہوتے ہوں گریلی ناچاکی کے وجہ سے تو آپ لوگوں نے ایک نقش گھر میں لٹکا دینی ہے اور ایک نقش اپنے پاس رکھنی ہے اور دوسرا نقش آپ لوگوں نے پلانے کی نہیں دینی ہے آپ خود بھی پی سکتے ہو جو آپ کا مطلوب ہو جس کے ساتھ لڑائی جگڑے ہوتے ہو وہ بھی پی سکتا ہے اگر آپ یہ بندش کاروبار کیا ہو تو آپ ایک نقش اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور دوسرے نقش کو آپ کاروبار کے جگہ دکان فیکٹری اور مکان میں بھی رکھ سکتے ہو اگر آپ پر بندش رشتہ ہو تو آپ رشتے کی بندش کے توڑ کے لیے اس نقش کو ایک نقش آپ اپنے گلے میں ڈال دے دوسرے نقش آپ پلدار درخت پر لٹکھا دے اور تیسرا نقش آپ پینے کے لیے لکھ دے اگر آپ کے پاس مشک ظافران ہو تو آپ اس نقش کو آسانی سے لکھ سکتے ہو اگر آپ کے پاس مشک زافرہ نہیں تو آپ اس نقش کو نیلے سائی اور ارکے گلاب سے لکھیں لکھنے کے بعد دونوں تعویزات کو آپ لوگوں نے چار سفید کپڑے کے کور دے دینی ہے ناظرین اکرام روز جمعہ بعد نماز فجر آپ اس نقش کو لکھیں بہت بہترین اور طاقتور نقش ہے ناظرین اکرام جیسا کہ میں اپنے ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہوں کہتا رہتا ہوں مختلف ٹپس آپ لوگوں کے لئے رکھتا ہوں اپنے ویڈیوز میں اسی طرح میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ آن لائن ایسا ایک کورس سٹارٹ کروں جس میں لوگ عملیات سے استفادہ حاصل کر سکے اگر آپ لوگوں کو یہ نقشی طالعہ سے پسند آ گیا ہو تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا شیئر کرنا تو بالکل نہ بھولئے گا اپنے ٹویٹر ٹیلیگرام انسٹاگرام کے اکاؤنٹ میں کیونکہ ہمارے ان نقوش سے اگر دوسرے بین بائی استفادہ حاصل کر سکے تو اس کار خیر میں ہمارا اور آپ کا برابر کا حصہ ہوگا ناظرین اکرام اس نقش کو اجازت کے ساتھ استعمال کریں اگر آپ لوگوں کو اجازت یا دوسری کسی طرح کی رہنمائی کی ضرورت ہو تو آپ لوگ کومنٹ بوکس میں کومنٹ کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ لوگوں کا بہترین طریقے سے جواب بھی دیا کروں گا اور آپ لوگوں کا رہنمائی بھی کرتا روں گا اپنے رائے سے ناظرین اکرام مجھے ضرور اگاہ کیجئے گا کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر کے اپنے رائے سے مجھے ضرور اگاہ کیجئے گا آپ لوگوں کے کومنٹ آپ لوگوں کی رائے میرے لیے بہت بڑی اور قیمتی چیز ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا میں پھر درخواست کرتا ہوں ناظرین اکرام آپ لوگ ضرور اس نقش کو شیئر کیجئے گا اللہ حافظ